نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم عما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مسلسل درس قرآن آپ سمعت فرما رہے ہیں قضیصہ آیت میں آپ نے ذکر سنا اللہ تعالی نے اہل کتاب یہود و نسارہ مشرقین کفار سے ان کی صحبت اختیار کرنے سے منع فرمایا اللہ تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ان کی صحبت سے بچو یہ چاہتے ہیں تمہیں ایمان کی دولت سے محروم کر کے دوبارہ کفر کی حالت میں لوٹا دیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو پھر ذکر فرمایا کہ تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہونا چاہیے اور تم دین پر کامل طور پر پابندی کرو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تمہارا بھروسہ تمہارا یقین اللہ تعالی پر مضبوط ہونا چاہیے یہ سب اسباب جب تم اپنے اندر پیدا کر لوگے جب اللہ پر بھروسہ کروگے اللہ پر یقین کروگے تو اللہ تعالی تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا سیدھے راستے کی سبب تم نے اختیار کرنا ہے ہدایت اللہ تعالی کے دست قدرت میں ہے واضح طور پر یہ بیان موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان ظاہری طور پر غیروں کی کاسی کرے ان کی نکل کرے سارے طور طریقے ان کے اپنائے اور پھر تیتر بن جائے یا بٹیر بن جائے لوگ کہتے ہیں کہ انسان مسجد میں مسلمان رہے باہر مسلمان نہ ہو ایسا نہیں ہوتا مسلمان ایمان والا ہر جگہ مسلمان ہوتا ہے وہ مسجد میں بھی مسلمان ہوتا ہے وہ جب تجارت کرتا ہے جب بھی مسلمان ہوتا ہے جب کسی سے وعدہ کرتا ہے جب بھی مسلمان ہوتا ہے دین مکمل ضابطہ حیات ہے دین مکمل ضابطہ ہے حیات ہے پھر انسان کامل مومن بنتا ہے آج جو آیا مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو اللہ تعالی سے ڈرنا ہے اللہ سے خوف رکھنا ہے ایمان لانے کے بعد ایسے نہ ہو جانا کہ تمہیں اللہ کا خوف ہی نہ ہو تم گناہوں والی زندگی گزارو ایمان لانے کے بعد تم نے نیکیاں کرنی ہے گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنی ہے ایسا نہ ہو کہ صرف اسلام لے آؤ وہ تمہاری زندگی میں نیکیاں نہ ہو عامال تمہارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہو تو یہ زندگی کامیاب نہیں ہوتی ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کرو اگر اسلام کی سلامتی چاہتے ہو پھر اللہ تعالی نے آگے ارشاد فرمایا تم ہرگیز نہ مرنا مگر مسلمان مرنا تو ہے تم نے لیکن پوری جان لگا دینا پوری کوشش کرنا شیطان سے جہاد کرنا نفس امارہ سے جہاد کرنا اور اپنا ایمان بچا کر دنیا سے سلامت لے جانا تو تم نے دنیا میں فتح حاصل کر لی تم کامیاب ہو گئے اگر ایمان تمہارے ساتھ سلامت چلا گیا ورنہ ایمان کے لٹیرے بہت ہیں سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے اس کا نفس ہے کہ سارے دشمن انسان کے خلاف لڑتے ہیں کہ اس سے اس کا ایمان نکال لیں دنیا میں بندے کے پاس مسلمان کے پاس ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللہ تعالیٰ ایمان والو اللہ تعالیٰ حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو کتنے پیار سے خطاب فرماتا ہے اے ایمان والو ماننے والو اتقاللہ اللہ سے ڈرو کس سے ڈرو اللہ سے ڈرو ہم دنیا کے تمام لوگوں سے ڈر لیتے ہیں اپنے بوست سے ڈرتے ہیں جس بندے سے دو پیسے کا فائدہ ہو اس سے ڈرتے ہیں لیکن افسوس اللہ سے ڈرنے والے بہت کم ہے اللہ فرما رہا ہے مجھ سے ڈرو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا جو ہر کسی سے ڈرتا رہتا ہے پھر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا وہ لوگوں سے ڈرتا رہتا ہے تو انسان مسلمان کو بتایا گیا کہ ایمان لانے کے بعد دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا ہے اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ حق کا تو قوتی ہی اس سے ایسا ڈرو جیسا حق ہے اس کے ڈرنے کا اس سے ڈرنے کا جیسا حق ہے ایسا ڈرنہ ہے دنیا میں کوئی کسی کا محبوب ہو تو انسان پوری کوشش کرتا ہے یہ ناراض نہ ہو جائے محبوب ناراض نہ ہو جائے یہ اس کو ڈر ہوتا ہے تو انسان کو بھی بتایا گیا مسلمان کو کہ یہ ڈر اسی معنی میں ہے کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے ہم گناہ ولی زندگی نہ گزاریں اس کی نافرمانی نہ کریں کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے تو اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنا اللہ فرما رہا ہے ایمان لانے کے بعد تم نے جو پہلا کام کرنا ہے اللہ سے ڈرنا ہے اپنے دل میں ڈر پیدا کرنا ہے حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے یہ مسلمان ہو گئے صحابہ کرام نے ان سے سوال کیا کیا آپ یہود کے بھی عالم ہیں تو آپ ہمیں تقویٰ کا مطلب بتا دیں کہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے عبداللہ بن سلام نے فرمایا کیا تم کسی ایسی وادی سے گزرے ہو جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہو تو تم کیسے گزرتے ہو صحابہ نے عرض کی کہ ہم ایسے گزرتے ہیں کہ دونوں طرف جب جھاڑیاں ہوتی ہیں تو ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں کہ کوئی کٹا ہمارے کپڑوں کو تار تار نہ کرتے ہم ایسے بچ بچ کر وہاں سے گزرتے ہیں کپڑوں کو سمیٹ کر فرمایا تقویٰ بھی یہی ہے دنیا میں تم نے یہاں سے گزرنا ہے کچھ وقت دنیا میں تم نے گزارنا ہے تمہارے یہ جو سفید چادر ہے اسے ایمان کی چادر سمجھو سمجھو تم نے ایمان کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور یہاں اس سفید چادر پر کوئی گناہوں کا داغ لگنے نہیں دینا تم نے ایمان والی سفید چادر پر گناہوں کا داغ لگنے نہیں دینا یہ تقویٰ ہے یہ ہم سے مانگا گیا ہے کہ ایسی زندگی گزارنی ہے کہ تم نے اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرنی ہے تم نے اپنے سوچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے تم نے اپنے ارادوں کی بھی حفاظت کرنی ہے تم نے اپنے قدموں کی بھی حفاظت کرنی ہے یہ گناہوں کی طرف نہ جائے بچ بچ کر زندگی گزارنا اللہ سے ڈرنا یہ تقویٰ ہے تو جو شخص ایسی زندگی گزارتا ہے کہ سفید ایمان کی چادر پر داغ نہ لگنے دے وہ اللہ سے ڈرنے والا کہلاتا ہے وہ متقی کہلاتا ہے انسان خطا نسیان سے مرکب ہے بھول چک سے کبھی کبھی گناہ ہو جاتے ہیں اس گناہ پر اکڑنا نہیں ہے ندامت کے پانی سے آسوں کے پانی سے توبہ کے پانی سے اس سفید چادر کو صاف کر لینا ہے شیطان جب مردود ہوا تو اس نے کہا یا اللہ تو نے مجھے برباد کر دیا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو فرمایا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہمیشہ گناہوں کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے جا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی یہ نہیں کہنا کہ تقدیر میں لکھا تھا مولا تو نے ایسے ہی لکھا تھا مجھ سے ایسے ہی ہو گیا تو پھر ہدایت پھر معافی نہیں ملتی جو آجزی اختیار کرتے ہیں توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے اختیار کرنی ہے جن کی صحبت میں تمہیں اللہ کا خوف ملے نبی کی محبت ملے نبی کا عشق ملے صحابہ کا عدب ملے اہلِ بیعت کا عدب ملے اہلی اللہ کا عدب ملے ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنی ہے ایسے شخص کو سننا ہے جس کی صحبت تمہیں بے عدب بنا دے اللہ کا اللہ کے پیاروں کا سمجھ لینا تمہارا ایمان چھننے والا ہے اور شیطان تم پر پورا زور لگا رہا ہے تم سے تمہارا ایمان چھنن لے اللہ نے فرمایا کامیاب وہی شخص ہے جو ایمان سلامت لے کر جائے گا جس کا خاتمہ اچھا ہوگا جو مسلمان مرے گا وہی کامیاب ہوگا ایک انسان پوری زندگی گزارتا ہے نیکیوں بھری ایمان بھی تھا اس کے پاس خاتمہ اچھا نہیں ہوا برباد ہو جائے گا وہ شخص برباد ہو جائے گا ایک شخص وہ ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئیت مقابلہ ہوا تھا ان جادوگروں کی پوری زندگی کفر میں گزری تھی گناہوں میں گزری تھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے بہتشان ان کے سر کلم کر دیئے ابھی انہیں کوئی نیکی نہیں کی تھی لیکن جیسے ہی ایمان لائے جان چلی گئی لیکن کامیاب زندگی ان کی ہو گئی دنیا سے ایمان ساتھ لے گئے تو کامیاب شخص وہی ہے جو دنیا سے ایمان ساتھ لے جاتا ہے ایک تابعی فرماتے ہیں تابعی کون ہوتا جو صحابی کو دیکھے تابعی فرماتے ہیں میں نے ستر صحابہ سے ملاقات کی لیکن میں نے انہیں ایک ہی بات میں فکر مند دیکھا وہ بات یہ تھی کہ وہ اپنے ایمان کے معاملے میں بڑا ڈرتے تھے ان کو ایک ہی فکر و ٹینشن دیکھی وہ کہتے تھے ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے نہ چلے جائے یہ ان کو فکر ہوتی تھی اور اسی فکر و ٹینشن میں وہ رہتے تھے کہ ہم دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جائیں تو اللہ تعالی نے ہر چیز واضح طور پر بتا دی ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو ایک ہاتھ میں تمہارے قرآن ہو قرآن کی تعلیم ہو دوسرے ہاتھ میں دامن مصطفی مضبوطی سے پکڑا ہو اسلام پر پابندی سے عمل کرو فرائز پورے کرو حقوق اللہ بھی پورے کرو حقوق العباد بھی پورے کرو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو ساری امیدیں اللہ سے رکھو پھر فرمایا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو اور پوری کوشش کرو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو تو پھر تم نے ایسی زندگی گزارنی ہے ساری باتیں تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہیں کوئی بات تم سے چھپائی نہیں جا رہی کل قیامت میں یہ نہ کہنا کہ یا اللہ ہمیں پتا نہیں تھا کسی نے بتایا نہیں تھا قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے احادیث تعلیم ہمارے سامنے موجود ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ کہ ہمیں حق کے ساتھ قائم رکھے اور بری صحبت سے ہمیں بچائے اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین